مہترم آدنین میں مہین الدین شاہین ایسوشیٹ پروفیسر شعبائی اردو گورنمنٹ کالیج اجمیر آپ کے خدمت میں حاضر سب سے پہلے ہم آج یہ موضوع تہہ کر کے آئے ہیں کہ ہمیں شمالی ہند میں اردو نصر کی دو ایسے پڑاؤ ہیں جن کو سمجھنا ہے یا جن کو ہم کسی طرح سے نظرانداز نہیں کر سکتے پہلا میر امن کی باغ و بہار دوسرے غالب کے خطوط میر امن کی باغ و بہار پہ مختلف حوالوں سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں لیکن یہاں سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ شمالی ہند کی اردو نصر کو میر امن کی باغ و بہار اور غالب کے خطوط نے کس طرح سے متاثر کیا تو ہم اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے دہلی کی پرورش دہلی کی تہذیب دہلی کا تمدن ان کی رگوں میں بسا ہوا تھا اور جو شخص جہاں کا پروردہ ہوتا ہے جہاں وہ پرورش باتا ہے تربیت حاصل کرتا ہے اس جگہ کے اثرات اس کے دل و دماغ پر منعکس ہوتے ہیں جس کا اظہار وہ اپنی تحریروں میں اپنی تخلیقات میں اپنی تعلیفات میں موقع با موقع مختلف حوالوں سے کرتا رہتا ہے میر امن کی باغ و بہار چونکہ ایک ترجمہ شدہ تخلیق تھی جس کے مسننف وہ خود نہیں تھے کہاں جاتا ہے کہ یہ میر امن نے جو ترجمہ کیا وہ نو طرز مرسلہ کو سامنے رکھ کر کیا وہ نو طرز مرسلہ نے جو ترجمہ کیا تھا وہ امیر خسرو کی پسزہ چار درویش کو سامنے رکھ کر کیا تھا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میر امن نے براہ راک چار درویش سے ترجمہ نہیں کیا انہوں نے ترجمہ کا ترجمہ کیا یہ بات بھی صحیح ہے لیکن میر امن نے اس ادخ ترجمہ کو دقیق ٹف مشکل کٹھن انواد کو اور آسان پہتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اردو دراصل ایک ایسی زبان ہے جس میں نہر جیسی روانی ہے دودھ جیسی صفائی ہے مصری جیسی مٹھاز ہیں اور یہ وہ زبان ہے جو تمام ہندوستان کے لوگوں کی بلا تفریق مذہب و ملت کوشش و کاوش سے منظر عام پر آئی یہ زبان بذات خود قومی یک جہتی کی مظہر ہے لہٰذا جب یہ ترجمہ مکمل ہوا تو زیادہ تر لوگوں نے اس ترجمہ کو پسند کیا بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس ترجمہ کو پسند نہیں کیا جنہیں رجب علی بیک سرور کا نام خاص طور پر ہمارے سامنے آتا ہے جنہوں نے اس کتاب کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ تو کسی جاہل کی تخلیق ہے اور اس میں نصر تو ہے ہی نہیں لہٰذا انہوں نے اٹھارہ تو چوبیس میں ایک کتاب لکھی اس کے جواب میں ایک داستان فزانہ اجائب جس کو ادخ یا یہ کہیے کہ مسجہ و مسجہ نصر میں لکھا گیا خیر میرم من نے جو زبان استعمال کی شمالی ہند میں ہی نہیں شمالی ہند کے بعد یہ زبان جب دور دور تک پہنچی تو اس نے ہندوستان کے دیگر علاقوں کو بھی متاثر کیا کسی سلسلے میں جب غالب نے اپنے خطوط نگاری کی اتداء کی تو میرم من کی زبان ان کے سامنے تھی انہوں نے اس زبان کو پسند کیا غالب حالا کہ فارسی کے عالم شخص تھے لیکن ان کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ فارسی کا رواج دیرے دیرے ختم ہو رہا ہے اور اردو اس کی جگہ لے رہی ہے لہٰذا انہوں نے یہ کوشش کی کہ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سادہ سلیس روان دوان زبان استعمال کی جائے جو عام انسان کے ذہن میں گھر کر جائے وہ اس کو اچھی درہ سمجھ لے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی علمیت دکھانے کے لیے موٹے موٹے بھاری بھرکم الفاظ و تراکیب کو استعمال کریں غالب نے کوشش کی کہ جس قدر ہو سکے سہل ممتنہ کی مثالیں انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے پیش کی ان کے خطوط کی کئی خوبیاں ہیں جن کو ہم نے ایک الگ نشست میں آپ کے گوشت گزار کیا تھا یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ میر امن کی باغو بہار و غالب کی نصر نے شمالی ہن میں اردو نصر کو بہت فروغ دیا یہ سلسلہ اور بھی آگے بڑھنا ہے لہٰذا اگلی نشست میں پھر ہم دوسرے مصنفین کو پیش نظر رکھتے ہوئے شمالی ہن میں اردو نصر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے پھل حال کے لئے خدا حافظ